بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں نجبر حسن باجوا ہوں آج سات سیپٹمبر ہے اور تقریباً رات کا وقت ہو چکا ہے تقریباً کچھ ہی گھنٹے باقی ہیں آٹھ سیپٹمبر کے جلسہ شروع ہونے میں آپ اس کی بات ہے ویسے آٹھ سیپٹمبر کا جلسہ شروع ہو چکا ہے جتنے اس وقت جلسہ گاہ کے اندر لوگ موجود ہیں یعنی ایک رات پہلے جو تیاریوں کا جائز آلینے آتے ہیں یا کچھ لوگ آؤٹ آف اکسائٹمنٹ آ جاتے ہیں یا کچھ کافلے جو بہت دور سے چلے ہوتے ہیں جیسے کہ سندھ اور بلوچستان سے ایسے کافلے سم ٹائم پہلے پہنچ جاتے ہیں یعنی کہ بہت تھوڑی تعداد یعنی جو نکلتے ہیں ویسی لوگ شگل میلا دیکھنے کے لیے اس وقت ان لوگوں کی اتنی بڑی تعداد موجود ہے سنجانی کے اندر کہ جتنی عام طور پر پاکستان مسلم نگنون کے بڑے بڑے جلسوں میں ویسی ہوتی ہے یعنی پاکستان مسلم نگنون کے جلسوں میں جتنی کل تعداد ہوتی ہے اتنی تعداد تو اس وقت میرے خیال سے سنجانی جلسے کے اندر لوگوں کی موجود ہے جو آؤٹ آف کریوسٹی دیکھنے آئے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے اس وقت تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ بہت بڑا بہت بڑا استعمال ہونے جا رہا ہے اور یہ جلسہ عمران خان کے جو فالورز ہیں یا عمران خان کی پارٹی کے لوگوں نے کیا کامیاب کرنا تھا یہ جلسہ بزاعتہ خود گورنمنٹ نے کامیاب کر دیا ہے عمران خان نے اس وقت تک اپنے تمام مقاصد پورے کر لیا ہے ایک بہت ہی بہت ہی عجیب چیز ہوئی ہے اور وہ یہ ہوئی ہے کہ اچانک جلسے سے ایک رات پہلے صدر مملکت نے ایک بل پر دستخط کیے ہیں اور وہ بل جو کہ لے کر آیا گیا تھا یعنی بغیر اجازت جلسے کے اوپر تین سال قید اور دس سال قید اور یہ والا اس کے اوپر اچانک صدر مملکت نے دستخط کر دیئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہائی چانسز پیدا ہو چکے ہیں بہت زیادہ چانسز ہیں کہ کسی بھی ٹائم جو یہاں پر کمیشنر صاحب ہیں وہ این او سی کینسل کریں گے اور جلسہ کرنے کے لیے منع کر دیا جائے گا کسی بھی ٹائم یہ خبر آ سکتی ہے دیرار ہائی چانسز کیونکہ پھر اس کے بعد اطلاق ہو جائے گا نا کہ جو بھی جلسہ یہاں پر کرے گا اسے تین سال قید یعنی فوری طور پر سنائی جا سکتی ہے اور وہ دوبارہ کرے گا تو اسے دس سال قید جو ہے وہ سنائی جا سکتی ہے یہ کیوں کیا ڈار ہے کبھی ایک جلسے سے بھی گورنمنٹ ختم ہوتی ہے کبھی ایک جلسے سے بھی تبدیلی آتی ہے جب ایک جلسے سے ہونا کچھ نہیں ہے جب ایک جلسے سے اس گورنمنٹ نے گھر نہیں چلے جانا ایک جلسے سے عمران خان نے باہر نہیں آ جانا ایک جلسے سے پاکستان تحریک انصاف کو چھنا ہوا منڈیٹ نہیں مل جانا تو پھر یہ اتنا ڈار کیوں ہے ڈار نالنے کرنا میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں ہے ایجنسیز جو گورنمنٹ کے انڈر آتی ہیں حکومتی ایجنسیز کچھ ریپورٹس دے رہی ہیں انہیں اور وہ جو ریپورٹس ہیں وہ ان کی کان کی کھڑکیاں کھولنے کے لیے کافی ہیں وہ کیا ریپورٹس ہیں اور حکومتی ایجنسیز ان کو کیا بتا رہی ہیں اصل سارا ڈار یہ ہے تو آج جلسے کی پوری صورتحال کو ڈسکاس کر لیتے ہیں اور یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے عمران خان کامیاب ہو گیا یہ جلسے سے ایک رات پہلے ہی اور پھر جنابے والا ایک بڑی وکٹ گری ہے جلسے سے ایک رات پہلے اس وکٹ کے گرنے کا بھی پتہ چل چکا ہے وہ میں نے پچھلی ایک ویڈیو بنائی تھی اس کا یہ تسلسل سمجھئے کہ وہ کون سے وکٹ ہے اس کے اوپر ساری چیزیں جو ہے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں ایک چیز جو میں نے آپ سے درخواست کرنی ہے وہ یہ کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجی آپ کی سبسکرپشن میٹر کرتی ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے اور شیئر زیادہ سے زیادہ کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پیغام پہنچ سکے اب آ جاتے ہیں جنابے والا جلسے کی ذرا ساری مزدار چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں اگزیک تازہ ترین صورتحال رکھتا ہوں آزم سواتی صاحب کو ایک پیغام پہنچا عمران خان کی جانب سے عمران خان نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے انو سی پہلے کینسل ہو گیا تھا اور آپ دوبارہ انو سی کینسل ہونے کا خطرہ ہے تو اچانک سے جب دوبارہ سے انو سی کینسل ہونے کا خطرہ پیدا ہوا تو پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن جناب عمران خان صاحب نے بھی اپنا سمجھے پینترہ بدل لیا ہے انہوں نے بھی نیالے پہ دیلہ مارنے کی کوشش کی ہے اچانک آزم خان سواتی صاحب میڈیا پر سامنے آئے ہیں اور میڈیا پر سامنے آ کر انہوں نے ایک مزدار بات کیا انہوں نے کہا جی کل عمران خان نے پیغام بھیجا تھا کہ آزم پریس کانفرنس کرو میں نے آگے پیغام دیا میں پریس کانفرنس کر دوں وہ حالات بیان کروں پریس کانفرنس کرنے جائی رہا تھا کہ نو سی مل گیا آزم سواتی اب یہ کیا کہانی ہے آپ کو پتہ ہے پچھلہ جلسہ جب کینسل کروایا گیا تھا تو کچھ عجیب قسم کے حالات بنے تھے منت ترلے ہوئے تھے اچانک صبح سات بجے اڈیالہ کا دروازہ کھلا تھا آزم سواتی صاحب پہنچے تھے رات کو ریپورٹر لی عمران خان کی فون پر بات کروائی گئی تھی تو وہ کیا ہوا تھا کس نے عمران خان کو ریکویسٹ کی تھی عمران خان نے آزم سواتی کو پیغام پہنچایا کہ وہ سارے کے سارے حالات آؤ اور لوگوں کو بتاؤ کہ یہ ہوا تھا اب آزم سواتی صاحب کہتے ہیں جی میں پریس کانفرنس کرنے جا رہا تھا ایسے پہلے نو سی مل گیا اب آزم سواتی کا باہر آنے کا مقصد کیا ہے ذرا یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں اب آزم سواتی کے باہر آنے کا مقصد کیا ہے اب آزم سواتی کے باہر آنے کا مقصد ناظرین اکرام یہ ہے کہ اگر اب دوبارہ کمیشنر صاحب نے این او سی منسوخ کیا تو مجھے مجبوراً جو کل میں نے حالات رو کے لیے بتانے میں یہ آزم سواتی صاحب کہہ رہے ہیں جو مجھے مجبوراً وہ حالات دوبارہ بیان کرنے پڑے گا اور مجھے بتانا پڑے گا کہ پھر کس نے کس کو کب اپروچ کیا کیا کہا گیا کس فلان افسر نے کس کے کان میں کیا بات کئی یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ پھر کھول کے رکھنی پڑیں گے اور عمران خان کو فون کس نے دیا عمران خان نے کس کو فون کیا کس سے فون پر بات چیت ہو یہ ساری چیزیں کھولنی پڑے گی اب نالنے کرام اس لیے ففٹی ففٹی ہے کیونکہ گورنمنٹ وہ یہ جو اچانک صدر مملکت کا دستخط کے اوپر بل کرنا بل کے اوپر دستخط کر کے اسے قانون بنانا ہے اور اچانک یہ سب کچھ یہ پیچھے ایسے یہ ریزن نہیں ہے اور یہ دیکھیں نا یہ جمہوریت کے چیمپئن بنے پھرتے ہیں بلاول بھٹوز زرداری صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی کے نہیں جی نہیں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے گورنمنٹ تو پاکستان مسلم نگنون کی ہے آج لوگوں کے یاد رکھنے کا ٹائم ہے کہ یہ عاصف علی زرداری صاحب اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی پوری کس طرح سے ملی ہوئی ہے اور کس طرح سے جو ہے نا وہ شیر و شکر ہوئے ہوئے ہیں اور کس طرح سے یہ سارا آج جو ہے وہ مل کر کام کریں یہ سب کو جو ہے نا وہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے اچھا ناظرین اکرام اب یہ بھی سن لیجئے جلسے کی تیاریاں کیا ہیں پھر میں درہا وکٹ جو گری ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں پتہ یہ چلا ہے کہ جناب سندھ سے حلیم عادل شیخ ایک بہت بڑا کافرہ لے کر آ رہے ہیں راستہ میں انہیں بہت جنگوں پر رکا گیا ہے بہت زیادہ ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہیں جہاں پر انہیں روک رہے ہیں لوگ اور پولیس والے روک رہے ہیں اور پھر وہ ساتھ میں اپنے چار پائیاں لے کے چلنے ہیں اور جہاں پر رکا جا رہا ہے وہ پھر مضامت کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں وہ کافلہ جو ہے وہ وہاں سے نکلا ہو گیا اور وہ کہنے ہم نے اسلامباد پہنچنا ہی پہنچنا ہے اسی طرح سے بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو پلوچستان ہے وہاں سے دو بہت بڑے کافلے آ رہے ہیں سلال خان کاکر صاحب اور باقی ایک کافلہ باقی سارے لوگ وہ وہاں پر پاکستان تریکین صاحب کے جو امید دبران ہیں وہ لے کر آ رہے ہیں اور یہ بہت بڑا کافلہ بتایا جا رہا ہے لیکن جو اصل عوام آ رہی ہے وہ آ رہی ہے پنجاب اور خیبر پختون خاص ہیں خیبر پختون خاص بلخصوص جو پختون خاصے تو لوگ آ رہی ہیں جیسے کہ پشاور سے سوابی سے مختلف علاقوں سے مردان سے لیکن جو گلگت بلتستان ہے اور پھر جو ایجنسیز ہیں ایجنسیاں یعنی اپر دیر لوئر دیر یہاں سے بہت بڑے کافلے نکل رہے ہیں گلگت بلتستان سے بہت بڑے کافلے جو ہیں وہ وہاں پر آ رہے ہیں اور یہاں پر پہنچ رہے ہیں اب ایجنسیز ان کو ریپورٹ کا دے رہے ہیں جو جہاں ایجنسیز سے لوگ آ رہے ہیں وہ الگ ایجنسی ہیں لیکن ایجنسیز ان کو ریپورٹ کا دے رہی ہیں میں نے بتایا تھا نا کہ ایجنسیزیں کچھ ریپورٹ کر رہی ہیں اور ان ریپورٹوں سے جو ہے نا وہ ڈرے ہوئے ہیں اس لئے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے ایجنسیز انہیں ناظرین کرام حکومتی ایجنسیز نے انہیں یہ ریپورٹ بھیجی ہے اور وہ ریپورٹ جو ہے نا وہ محصول ہوئی ہے ان تمام صاحبان کو اور اس وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک جلسہ کینسل کرا دو حکومتی ایجنسیز بتا رہی ہیں کہ اگر کوئی رکاوٹ نہ ڈالی گئی اور اگر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ رکاوٹوں کو چیرتے ہوئے یا عبور کرتے ہوئے یا رکاوٹوں کے اوپر نہ رکے اور ڈسپرس نہ ہوا یعنی ڈسپرس نہ کیا گیا تو کل کی تعداد سینکڑوں میں نہیں ہوگی لاکھوں میں ہوگی اور میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ حکومتی ایجنسز نے بتایا اور یہ پہنی بار پاکستان کے اندر ہوگا کہ بغیر مین لیڈر کے اتنی بڑی لاکھوں کی تعداد میں لوگ باہر نکلیں یہ کچھ چھوٹی بات یہ ہے دیکھیں اس وقت اس جلسے کو ختم کرنے کے لیے بہت کچھ کیا گیا آپ کو پتا تین بار وینیوں تبدیل کرنا جھانیوں والا علاقہ دے دینا اور بہت کچھ بہت کچھ بہت کچھ اور آخری چیز یہ ہے کمیشنر کا جلسہ منسوخ کر دینا یہ بھی ہو سکتا ہے یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کی بھرپور کوشش کی جا سکتی ہے اور اس کے چانسز بھی ہیں کہ یہ ہو جائے ٹھیک ہے تو لیکن جو خاص طور پر پنجاب یعنی کہ پنجاب سے لوگ نکل رہے ہیں وہ بہت بڑی تعداد ہے یعنی یہ نہیں ہو رہا ہے کہ ایم پی ایس بسوں کے اندر بھر بھر کے لے کے جا رہے ہیں میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت نکلنا ہے اور جو ایجنسیز ہیں وہ یہ ریپورٹس دے رہی ہیں حکومتی ایجنسیز یہ ریپورٹس دے رہی ہیں کہ اگر ان کو نہ روکا گیا تو کل جو ہے وہ بہت بڑی تعداد بھی اب میں نے جو آغاز کیا تھا ایک جلسے سے کیا فرق پڑے گا نانے کرام حکومتی ایجنسیز کا یہ ماننا ہے کہ اگر یہ کام شروع ہو گیا اور کل ایک بڑا پاور شو ہو گیا تو سیکلوجیکلی فتح یاب ہو جائے گا عمران خان اور اس کی پوری جو پارٹی ہے اور مومنٹم بیلڈ ہو جائے گا ایک کے بعد پھر یہ دوسرے کے لیے جائیں گے اور کچھ لوگ جو ابھی بھی درے دھبکے بیٹھے ہیں جنہیں پتا ہے کہ یار پکڑ لیں گے یہ ہو جائے گا پرچے درج کر دیں گے ان کے جذبات خیالات احساسات اور وہ صرف اس وجہ سے نہیں جا رہے ہیں کہ یار کہیں جو ہے وہ ہمارے کریئر نہ خراب ہو جائے یا ہمارے کسی افیار کے اندر نام نہ آ جائے ان لوگوں کو حوصلہ مل جائے گا اور پھر آج یہ ایک بہت بڑا جلسہ ہوا تو اس کے بعد پھر ہونے والا جلسہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہوگا پھر اس سے بھی زیادہ بڑا جلسہ ہوگا تو لہٰذا آج اگر روک لیا جائے تو بہت زیادہ حوصلہ توڑا جا سکتا ہے پاکستان تیری کے انصاف کے لوگوں کا تو یہ اصل جو موٹیو ہے پیچھے وہ یہ ہے اس لیے اس جلسے کو کرنے کی اجازت نے دی جا رہی ہے اس لیے تمام روڈے اٹکائے جا رہے ہیں اور اس لیے یہ ساری کوشم ہے وہ کی جا رہی ہے اچھا جناب اب آجاتے ہیں کونسی وکٹ گریہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ رضا کے قرام میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ جلسے سے ایک دن پہلے استیفہ اور وہ استیفہ آپ کو پتا ہے عمر ایوب صاحب نے دیا اس کو پھر کس طرح سے ٹویسٹ کر کے چلایا گیا وہ آپ کے سامنے اہم نیوز نے چلایا عمر ایوب دوڑ گئے اور انہیں آٹھ سنبر کے جلسے سے لا تعلقی کا اعلان کر دی اب جنا دوسری بات سنیں پتا یہ بھی چلا ہے کہ رعوف حسن صاحب کے متبادل کو بھی سوچ گیا کیا ہے عمر ایوب صاحب کے متبادل کو ممکنہ طور پر سلمان اکرم راجہ سے تبدیل کرنے کا سوچ ہو گیا ہے اور پتا چلا ہے کہ جناب رعوف حسن صاحب بھی سائٹ لائن ہو جائیں گے آج ہوں کل ہوں لیکن ان کا بھی فیصلہ کر لیا گیا ہے ان کے وکڑ بھی گر چکی ہے یہ بھی خبر مل چکی ہے اور ان کی جگہ سوچا جا رہا ہے شیخ وقاس شیخ وقاس ان کا نام ابھی جو ہے وہ زر غور ہے کہ ان کا نام جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے اور یہ اپنا منصب جو ہے وہ یہ بلا سنبھال سکتے ہیں تو یہ اس طرح کی جو ہے نا وہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں اور کوشش کی جا رہی ہیں بہرحال کل علی امین گھنڈاپور ایک بہت بڑی عوام کی فوج لے کر آ رہا ہے عوام کا سمندر لے کر آ رہا ہے تہہ در تہہ عوام جو ہے وہ یہاں پر پہنچے گی اور اس وجہ سے ساری ہر جگہ جو ہے وہ کام پر ٹانگی ہوئی ہے مجھے لگتا ہے کہ تحریک انصاف میں سے ایک بار پھر سے صفائی کرنے کا محقہ آ چکا ہے جو جتنا جس نے جتنا کام کیا ہے اس کو اتنی اپلیسٹیشن اور جس نے نہیں کیا اس کو ہٹا کر عوامی نمائندوں کو آگے لے کر آیا جائے جو کہ واقعی پبلک کی پاس سمجھے اور جنہیں پتا ہے کیا کرنا ہے یہ اس وقت جو ہے نا وہ سب سے بڑی ضرورت ہے وہ کہتے ہیں نا موسیلہ کی بڑا آپریشن کرنے کی ضرورت ہے اسی طرح کے ایک آپریشن جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی ہونے کی ضرورت ہے اور مجھے لگتا ہے وہ عمران خان مڑا 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 اس نے کام کرنا شروع بھی کر دیا ہے اور اس کے نتیجے آنا بھی شروع ہو چکے ہیں تو یہ اب تک کی خبریں ہیں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو رہی ہوگی اب نہ خیال لکھئے خدا حافظ پاکستان زندہ بات